مدینہ سے کربلہ تک امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو پانی پلانے کے ذمہ داری اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو شونپی اسی وجہ سے روز آشور تک آپ نہ صرف لشکر حسینی کے علمدار تھے بلکہ سقائی کا فرض بھی ادا کرتے رہے کراچی سے ملوار رہی ہیں نصرت وسی اپنی ریپورٹ میں لوگوں کی پیاس بجھاتے ایک ایسے ہی سققہ سے کمر پر مشکیزہ لیے پیاسوں کو پانی پلاتا یہ ہے کراچی کا رہائشی عباس جو یاد تازہ کر رہا ہے کربلہ کے ان شہیدوں کی پیاس کو جن پر پانی بند کر دیا گیا تھا شبیع علم حضرت عباس ہر جلوس کی شان سمجھا جاتا ہے اور اس علم کی شان ہے اس پر سجا چھوٹا سا مشکیزہ نوجوان عباس کا کہنا ہے کہ کربلہ میں نوازہ رسول اور ان کے پیاروں کی پیاس پانی کے بجائے ان کے لہو سے بجھائی گئی اور یہی دڑپ دل میں لیے عزداروں کی پیاس بجھاتا ہو پانی پلانا ویسی سواب کا کام ہے اور یہ تو پھر بھی آیاں میں آزا ہے تو جتنا پانی پلائیں اتنا سواب ملے گا امام حسین کی چھوٹی شہزادی سکینہ جنہوں نے روز آشور اپنا ننہ سا مشکیزہ اس امید پر حضرت عباس کو دیا تھا کہ چچا ان کی پیاس بجھا سکیں گی اسی بنا پر حضرت عباس کو سکا سکینہ بھی کہا جاتا ہے